اگر تمہیں ایک گھنٹے میں تیاروں کا نہیں آئیں تو 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 بیٹا میں یہ سمجھوں گا کہ اس دنیا میں میرے کوئی اولاد تھے ہی نہیں پاپا اپنی بات کہہ کے جا چکے تھے شاید انہوں نے میری آنکھوں میں بغاوت پڑھ لی تھی تب ہی انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے اس انداز میں بات کی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی میں قدم اٹھا بھی لوں تو ہوگا کیا کیونکہ فرید نے بھی تو حمد کا مظاہرہ نہ کیا تھا مجبوراں مجبوراں مجھے امی اور پاپا کی بات ماننی پڑھیں ہمیں پتا ہے یہ آنکھوں کس کے لیے نکر رہے ہیں ہمیں پتا ہے یہ آنکھوں کس کے لیے نکر رہے ہیں موسیقی موسیقی میں رخصت ہو کر مجبوراں وسیم کے کمرے میں پہنچ گئی تھی تھکن اور دکھ سے میرا برا حال ہو رہا تھا شاید مجھے بخار چڑ گیا تھا کیونکہ گزشتہ دو دنوں سے مہمانوں اور تقریبات کی وجہ سے نین بھی نابوری ہو سکی تھی موسیقی 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 موسیقا موسیقا تمہیں تو بخار ہو رہے ہیں تم نے میں جو بتایا کیوں نہیں اچھا اب میں تمہارے لئے ٹیبلیٹ لے کے آتا ہوں وہ رات جس کے لئے ہر مرد اور عورت نجانے کیا کیا خواب دیکھتے ہیں میں نے سو کر گزار دی اگلے چند دن بلی میں وغیرہ سے فارق ہو کر جب میں دوبارہ وسیم کے گھر آئی تھی تو وسیم گھر پر ہی تھے اور دراصل بیٹا مجھے آگے تھوڑا سا کام تھا اس لئے میں نے سوچا کہ میں نینہ کو خود تمہارے گھر چھوڑ دوں انکل بس میں تھوڑی سی دیر میں نکلنے والا تھا آپ کے گھر جانے کے لئے چلو میں نے تمہیں زیمت سے بچا لیا آپ شنویندہ کریں انکل اب نینہ میری ذمہ داری ہے ارے نینہ وہ انکل کے لئے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو ارے نہیں بیٹا نینہ بیٹھو دراصل مجھے کام ہے چائے ادھار رہی ہے بھیر صحیح مگر انکل دراصل بیٹا بات یہ ہے کہ نینہ کی شادی کے بعد آپ تھا اکیلی ہو گئی ہے جی انکل یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا اصل میں ماں باپ کے جانے کے بعد میں بھی بالکل اکیلہ رہے گیا تھا لیکن بیٹا اب تو نینہ آگئی ہے اور تمہارا اکیلہ بن ختم ہو جائے گا اچھا بیٹا اب اجازت دو خدا حافظ جی تیرو صدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے چلے انکل مجھ مجھے وسیم اب تک بے حد شریف اور تحمل مزاج ثابت ہوئے تھے میری اگنورنس کے باوجود ابھی تک ان کے ماتھے پہ بل تک نہ آیا تھا شاید شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی اس محول کی میں عادی نہیں ہوں کچھ حرصے میں جب میں یہاں اور ان کی عادی ہو جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا نینا جی یہ تم اتنے خاموش خاموش کونے تھی پتا نہیں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے کیا آپ سے کیسے شکایت کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس نہیں نہیں تو پتا ہے میں تمہیں ہر وقت ہستا مسکلاتا اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں خوش ہوں بگر مجھے کیوں نہیں لگتا کھانا لگا دوں نہیں کیوں آج ہم کئی بہار ڈینر کریں گے میرا موڈ نہیں ہے اور نہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اچھا تو پھر کسیز کا موڈ ہے تمہارا وہ بھی بتا دو مجھے نیند آ رہی ہے اتنی جلدی ہاں وہ گھر میں سارا دن کام میں لگی تھی تو آرام کرنے کا موقع نہیں لگا شا ٹھیک ہے تو پھر تم سو جاؤ میں کھانا لگا دیتیوں آپ کے لیے میرا اتنا سخت رویہ ہونے کے باوجود شخص مجھ پہ اتنا مہربان کیوں تھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے رویہ پہ وہ ناراض ہوں گے مجھے ڈانٹیں گے مگر وہ اتنی نرم مزاج اور بازرف انسان تھے کہ شکایت تک نہیں کرتے تھے ہماری شادی کو دوسرا ماں تھا لیکن اب تک وسیم نے میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی میں حیران تھی اب تو مجھے اپنے اندر خالی پن محسوس ہونے لگا تھا اور وسیم کی محبت کا یہ حال تھا کہ اوہ 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 یہ تو بہت زیادہ جل گیا ہے چالا ہسپٹیل چلیں ارے نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ایسے کیسے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ چھوڑیں آپ آفیس جان مگر میں ایسے کیسے چلا جاؤں کچھ نہیں ہوا معمولی سا چھالا ہے ٹھیک ہو جائے گا میں مینڈیسن لے لوں بڑی مشکل سے وہ آفس گئے تھے اور آفس پہنچتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا آفس سے آنے سے پہلے تک وہ مجھے دس فون کر چکے تھے مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں وسیم کے ساتھ غلط کر رہی ہوں مگر میں کیا کرتی میں اپنی محبت سے مجھبور تھی موسیقی 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 دیکھو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے یہاں نہیں لائیں سنیں وسیمہ آپ نے مجھے میرے حال سمیت قبول کیا ہے اس لیے میں اب تک یہاں ہوں کیا مطلب مطلب یہ کہ جس دن آپ نے مجھ سے منمانی کرنے کی کوشش کی تو وہ دن اس گھر میں میرا آخرے دن ہوگا